اسلام علیکم جی میرا نام سمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے شوز کریئٹ کیا جاتے ہیں کبھی مارننگ شو آ رہا تھا کبھی ایمننگ شو آ رہا تھا اور کبھی کبھار اتنا بڑا شو کریئٹ کیا جاتا ہے جہاں پر بڑی بڑی سلیبیٹیز کو بلایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو یہ پتا چل گیا جب بڑی بڑی سلیبیٹیز کو بلا کر وہاں پر نارمل باتیں کر کر ان کو یہ پتا چل گیا کہ لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لوگوں کو پسند ہی نہیں آرہا پھر ان ساروں نے مل کر ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی چیزیں سوالات ایسے کرنے لگ گئے کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جب تک کسی شوہ میں کنٹروورسی کریئٹ نہ کی جائے جب تک کسی ایسے فیمس بندے کا نام لے کر اس کو ڈی فیم نہ کیا جائے جب اس کے اوپر کوئی کیچر جب تک نہ اچھالا جائے تب تک شوہ گھٹ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے پروسی ملک میں یہ سب کچھ بہت ہوتا تھا اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہاں کے ایک بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں جن کا نام ہے کرن جوہر پروڈیوسر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں اور اتنے بڑے ڈائریکٹر کو ایک شو میں ہوسٹ کے طور پر بٹھا کر سوشان سنگھ راجپود کے حوالے سے ایسے ایسے سوالات کیے جاتے تھے کہ ان کے نام پر مزاک اڑایا جاتا تھا کبھی کبھار ایسا کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ ایکٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور کبھی کبھار ان کی پرسنیلٹی کو لے کر ان کی ڈریسنگ کو لے کر اتنا زیادہ ان کو ڈی فیم کیا جاتا تھا اتنا زیادہ ان کو ڈی گریٹ کیا جاتا تھا کہ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی اور جب انہوں نے خودکشی کر لی تو پھر بہت سارے وہ جو بند ہے نا وہ سامنے آ کر رونے لگ گئے کہ ہائے بچارہ 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 لیکن جب تک وہ زندہ تھا جب تک وہ اپنے آپ کو ڈی فینڈ کرتا رہا جب تک وہ لوگوں کو بتاتا رہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں مجھے اس طرح سے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے اس طرح سے مجھے ہرٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے تب تک لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس بلندی کو نہیں چھوپاتے وہ اس بلندی تک نہیں پہنچ باتے جہاں پر ان کا ساتھی پہنچ چکا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس پر کیچر اچھال کر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے حق میں بات کرنے والے لوگ ظاہرہ اتنے وائرل نہیں ہوتے اور یہ وہ بات جان چکے تھے اسی طرح سے ہمارے پاکستان میں بھی کچھ آج کل ایسا ہی کیا جا رہا ہے آپ لوگ کو یاد ہوگا مارننگ شوز میں آج کل بہت ساری چیزیں خود سے کریٹ کی جاتی ہیں اور بہت سارے فنکار اور ہوسٹ اور ڈیریکٹر بیک سٹیج پر بیٹھ کر کسی بھی بڑی سلیوٹی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی ایسا سوال اس شو میں کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے وہ شو وائرل ہوتا ہے چینل کی واہ واہ ہوتی ہے ڈیریکٹر خوش ہوتا ہے پروڈیسر خوش ہوتا ہے اور چینل تو آلریڈی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی چینل کی ریٹنگ بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن جس بہت ہی مشہور سلیوٹی پر وہ ایسا سوال کرتے ہیں کہ لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار کل تک تو یہ دونوں ساتھ تھے کل تک یہ دونوں دوست تھے آج ایسی کیا بات ہوگی اور اسی طرح کے سوالات کر گئے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر دور میں انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے کبھی انسان پر اچھا وقت ہوتا ہے اور کبھی برا وقت اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل فیروز خان پر کچھ برا وقت چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کے خلاف خوب پوشٹ لگاتے رہتے ہیں اور ان کے اگر میں نام لینے پر آ جاؤں تو آپ یقین جانیں میں خود حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ کل تک تو یہ دونوں بلکہ یہ سارے فیروز خان کے دوست تھے اور آج یہ سب ان کے دشمن بنے ہوئے اور اسی طرح کا یہ آروائے پہ ایک شو چل رہا ہے جس میں ہمارے ملک کے ایک بہترین آرٹسٹ حارون شاہ کو بلایا جاتا ہے جن کا آج کل ایک سیریل بھی چل رہا ہے نکاح کے نام سے اب ان کو بلا کر وہاں پر ایک ایسا سوال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک اور کنٹروورسی کیریٹ ہوتی ہے اب آپ سوچیں کہ اتنے بڑے آرٹسٹ کو وہاں پر بلایا جا رہا ہے سوال بھی کچھ اور کیا جا سکتا تھا اور جن لوگوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے ان لوگوں میں سے ایک بندے کو ہٹایا بھی جا سکتا تھا اس کی جگہ اور بھی بہت سارے ہیروز ہیں اور بھی بڑی بڑی سلیویٹیز ہیں کسی اور کا نام ایٹ کر لیا جائے لیکن انہوں نے کس کا نام ایٹ کیا ذرا غور سے سنیں سوال یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے گھر پر کسی کو دعوت پر بلانا چاہیں تو ان تین لوگوں میں سے کس کو بلائیں گے بلال عباس، عمران اشرف اور فیروز خان بلال عباس، عمران اشرف، فیروز خان کس کو دعوت پر نہیں بلائیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں فیروز خان کو اس لیے نہیں بلاؤں گا کیونکہ آج کل ان پر بہت سارے ایشیوز چل رہے ہیں اور ان کو میں نے بہر پر بلائیا تو اور بہت ساری کنٹروورسی کریئٹ ہو جائے گی آج کل وہ کیونکہ مجھے لگ رہا یار ایک بندہ آگئی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہا ہے اس کی زندگی میں اور بہت ساری مشکلات ہیں تو آپ اس کا نام لے لے کر شو میں ایسی کنٹروورسی اور کیوں کریئٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے لیے اور مسائل کھڑے ہو اور وہ لوگ آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے کبھی اچھے دوست دعا کرتے تھے جیسے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا بہت ساری ویڈیوز میں نام لیا کہ یہ فیروز خان کے پہلے دوست دعا کرتے تھے لیکن اگر ایسے سوال نہ کیے جائے ایسی باتیں نہ کی جائے تو کنٹروورسی کیسے کریئٹ ہوگی کسی پر کیچر کیسے اچھالا جائے گا کسی کو اور زیادہ بدنام کیسے کیا جائے گا یہی تو طریقہ ہے کسی ایک آرڈسٹ کو بلا کر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں شو میں بلایا ہے تمہیں پیمنٹ بھی تمہاری مرضی کی دی جائے گی لیکن جو سوال ہم کریں گے اس کا جواب ہی ہماری مرضی کا دینا ہوگا یہ ساری باتیں آج کل عام ہو گئی ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا شبیر جان صاحب کا ایک بہت سینئر آرڈسٹ ہے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں ماننگ شو میں ان کو بلایا گیا تھا اور ان سے ان کی وائف اور ان کی پرسنل باتوں پرسنل لائف کی حوالے سے بہت سارے سوالات کیے گئے تھے اور وہ غصے سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور بعد میں ندا یاسر نے یہ کہا تھا کہ یہ تو پری پلین تھا ان کو پتا تھا کہ ایسا ہم نے کرنا ہے اور یہ کنٹروورسی ہم نے کرنی تھی لیکن شبیر جان صاحب اس کو ماننے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا سینئر آرڈسٹ ہو گیا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے بعد میں ان کی بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا دکھایا جا رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کنٹروورسی کس طرح سے کریئٹ کی تھی جانتے تھے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بہت ساری اور بھی سلیبیٹیز ہیں اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن پھر فیروز خان کا ہی وہیں پرنام کیوں ایڈ کیا گیا جس میں یہ شو کیا جائے کہ فیروز خان کو کوئی نہیں بلانا چاہتا لیکن آپ یہ بات جانیں اور آپ لوگ سمجھیں کہ فیروز خان ابھی کم بیک کریں گے اور جب وہ آئیں گے تو پھر چھا جائیں گے اور یقین جانے جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ ڈی جے ڈی جے کی وائف نے جب الزام لگایا تھا کہ میرا آزمنٹ مجھے مارتا ہے میرے پر ظلم کرتا ہے میرے پر بہت تشدد کرتا ہے اور کچھ عرصہ وہ ڈی جے جو ہے بلکل غائب رہے کسی نے ان کو کاسٹ نہیں کیا لیکن ابھی آپ دیکھیں ان کا سیریل آیا وہ ہٹ ہو گیا ان کا گانہ آ رہا ہے ہٹ ہو رہا ہے ان کی فلم بھی آنے والی اور ایک پنجابی فلم آ ہی ہے جس کے بہت زارے آپ کو بتا ہے اس جس کی بہت زیادہ پروموشن کی جا رہی ہے وہ بھی ہٹ ہو رہی ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے فَإِنَّا مَحَلُسْرِ يُسْرَ نِنَّا مَحَلُسْرِ يُسْرَ مشکل دور کے بعد آسانی آئے گی بھائی اور جب فیروز خان واپس آئیں گے تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ کام کر پائیں گے کیا ان کے سامنا کر پائیں گے جو لوگ ان کے خلاف پوسٹ لگاتے رہتے ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اوہی یہ ہماری پرسنل لائف پہ اٹیک کر رہا ہے ہم سائبر قرائم میں جائیں گے فلاں تو یار فیروز خان کی اور ان کی وائف کا جو معاملہ تھا وہ بھی ان کا پرسنل معاملہ تھا اس پر آپ لوگوں کو پوسٹ کرنے کیا ضرورت تھی کیونکہ آپ لوگ کو پتا تھا فیروز خان جتنی آپ کے پاس شہرت نہیں ہے فیروز خان جتنا آپ کے پاس نام نہیں ہے فیروز خان جتنا آپ کے پاس کام نہیں ہے وہ تو انسٹرہ پر ایک پوسٹ لگانے کے اچھے خاصے پیسے لے لیتے ہیں اور ہمارے پاس اتنے فالورز نہیں ہیں یہ ساری باتیں آپ لوگ جانتے تھے اسی وجہ سے آپ لوگ فیروز خان کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارے ڈائریکٹرز اور پریڈیوسر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھائی اپنے شو میں یہ کام کرنا ہے اور وہ جان بوچ کر ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں جس طرح سے سشان پر اچھالا جاتا تھا عامر لیاقت پر اچھالا جاتا تھا اور بہت سارے لوگوں کو لیکن یہ بات یاد رکھیں وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا آج آپ دیکھیں میری ساری ویڈیوز کو کھول کر دیکھیں جہاں جہاں میں نے فیروز کان کے حق میں بات کی ہے وہاں پر لاکھوں کے چاہنے والے ہیں کیوں ہیں بھائی کیا بجائے وہ ان کے کوئی چچا مامی تایا پھپو کے بیٹے تو ہیں نہیں بچیاں ہیں نہیں لڑکیاں وہ جہاں جاتے ہیں آج بھی لوگ ان کے ساتھ سیلفیز بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ان سے آٹوگراف لے رہے ہیں ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ ایک دن تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک سہرینہ میں کون سے ہوتل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی لڑکی فین نے بیٹھے ہوئے ان کو کچھ بیجا کھانے کے لیے اور اس وقت جب ہر طرف ان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جاری تھی دیکھیں اگر فیروز خان کی اور ان کی وائف کی کوئی بھی لڑائی تھی یہ ان کا پرسنل میٹر تھا پرسنل معاملہ تھا آپ لوگوں نے ان کے حق میں ادھر بات کرنی تھی تو یہ کرتے کہ ان کو ان کے بچوں سے ملنے دیا جاتا ان کے حق میں یہ بات کرنی تھی اور دیکھیں لڑائیاں گھر میں ہوتی ہیں کاروبار اور کام کیوں چھین لیتے ہو بہر اس گار کیوں چھین لیتے ہو اور آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے والا بندہ جس نے سالہ سال آپ کے ساتھ کام کیا ہے جس کی نام پر آپ کے ڈرامے بکے ہیں جس کے نام پر آپ کی فلمیں بکری ہیں جس کے نام پر لوگ فوراں آپ کا چینل کھولتے ہیں آج اس پر ایک الزام لگا تو آپ آخر آپ کس کی بات مان رہے ہیں آپ کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتی آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چھے شادیاں کی ہوئی ہیں تو آپ کی چھے شادیاں پر اگر بات کی جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا صرف فرق یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے سامنے آ کر آپ پر الزام نہیں لگایا ہے اس لیے آپ نے چھے شادیاں گھر کے ان کو چھوڑ بھی دیا چھپ کر کے زندگی بھی گزار رہے ہیں اگر آپ کی بیوی نے بھی آپ پر الزام لگا دیا ہوتا تو آج شاید آپ بھی پھر یہاں نہ ہوتے اس لیے کسی کی پرسنل لائف کو لے کر اس کے روزگار کو اس کے کام کو چھینے کی کوشش نہ کریں ہو سکتا ہے کہ کل وہ آپ سے زیادہ طاقت میں ہو اور آپ اس کے پاس کام کے لیے جائیں اس لیے اپنے اچھے وقت کو اپنی فرقاری نہ سمجھے اور اچھا برا وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ